السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ محمد جمیل الرحمان مدرس حق سکو سسٹر ملسی عزیز طلبہ ہم نے قدرشتہ سبق کے اندر حدیث نمبر دو جس کا عنوان تھا علم کی فرضیت ہم نے اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھی تھی تو آج ہم حدیث سے مبارکہ اس کا ترجمہ اور تشریح حدیث نمبر تین جس کا عنوان ہے قرآن پاک کی فضیلت تو آئیے حدیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا حدیث مبارکہ کی تشریح قرآن حکیم کلام الہی ہے قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے کہ قرآن پاک نے انسان کو مخاطب کیا یا ایوہ اللہ جینا آمنو یا ایوہ اللہ جینا کافرو یا ایوہ الناس تو قرآن پاک نے انسان کو مخاطب کیا اس کا موضوع انسان ہے یہ کتاب یعنی کہ قرآن پاک محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوں خواہ وہ پہلو دنیاوی ہوں یا اخربی ہوں معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں سیاسی ہوں یا سینسی سب کے بارے میں تابد رہنمائی رکھتی ہے ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیلوی کریں نیز دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی تربیب دیں جہاں پر قرآن پاک کے بے شمار فضائر بیان کی جاتے ہیں تو وہاں پر ایک یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ تمام انسانوں میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پاک خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت پر قرآن پاک کی تلاوت پر یعنی اس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ دس دس نیکی عطا فرماتا ہے آئیے اس حدیث مبارکہ سے لیے گئے جو سوالات ہیں کہ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے ہم نے حدیث کی تشریح کے شروع میں آغاز میں پڑھا کہ قرآن حکیم کلام علائی ہے جس کا موضوع انسان ہے قرآن نے تمام عالم انسانت مخاطر کیا ہے دوسرے سوال ہے کہ قرآن پاک انسانی زندگی کے کن پہلوں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے یہ بھی ہم نے حدیث کی تشریح میں پڑھا کیونکہ قرآن حکیم یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوں اب انسان کے متعلق انسان کے جتنے بھی دنیا بھی اور اخر بھی پہلو ہیں ان کے متعلق قرآن پاک ایک جانع تعلیمات پیش کرتا ہے لیکن اب یہاں پر حدیث کی تشریح میں اختصار کے ساتھ چاندے کہ وہ پہلو بیان کے گئے ہیں تو آپ نے بھی انہی پہلو کو اس سوال کے جواب کے اندر لکھنا ہے وہ پہلو فرمایا کہ وہ پہلو خواہ دنیا بھی ہوں یا اخر بھی ہوں معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں سیاسی ہوں یا سینسی ہوں سب کے بارے میں تا عبد رہنمائی رکھتی ہے تو آج کی ہماری اس حدیث مبارک کے اندر ہم نے قرآن پاک کے دو فضائل پڑھے کہ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود قرآن پاک پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ دس دس نیکیاں عطا فرماتا ہے اور قرآن پاک انسانی زندگی کے کن پہلو متعلق رہنمائی کرتا ہے یہ ہمارے تین چار سوالات جمعنا کو بتائیں اور حدیث پاک کا ترجمہ اس کا عنوان تھا قرآن پاک کی فضیلت آپ نے گزشتہ حدیث مبارکہ کی طرح اس حدیث پاک کو بھی اپنی کوپی پر لکھنا بھی ہے اور تشریح کے بعد اس کے ساتھ ہی متصل جو سوالات ہیں ان کو بھی آپ لکھیں ان کے جواب بھی آپ یاد بھی کریں اور اپنی کوپی پر لکھنے بھی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سابق کو علم نافع تا فرمائے اور ہم سابق کو دنیا اور آخرت میں قرآن پاک کے صدقے سے اللہ تعالی ہماری بے حساب بخش فرمائے آمین والسلام